موسیقی السلام علیکم ویکلی میرر کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امی لیلا اس وقت ہم سرینے ہوتیل سام آباد میں موجود ہیں جہاں رسی سی آئی ایک جیم سیولری این ووچس کا ایکسپو کنڈا کرا رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں ایکسپو میں لوگوں سے بات چیز کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ اس ایکسپو کا کیا ایم ہے کیا مقصد ہے موسیقی لیو گول شمیت کے سٹرال پر اس وقت ہم موجود ہیں آئیے چل کے ان کے ریپیزنٹری سے کچھ باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کے نام والیکم اسلام میرا نام محمد تاہی آج آپ کیا پرموٹ کر رہے ہیں دراصل یہ لیو گول سمیت جو ہے یہ ایک برینڈ ہم نے پاکستان میں نیا انٹرڈیوز کروایا بیسک یہ جو ہے پاکستان میں جدد لانے کی کوشش کی گئی ہے یہ جدید مشینیں اٹلی سے لائے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہم 3D پرنٹر کا یوز کر رہے ہیں جس میں جدید سے جدید ڈیزیننگ آپ کروا سکتے ہیں کسٹمائز ڈیزیننگ کروا سکتے ہیں لائٹ سے لائٹ ویٹ آپ جلوری میں لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر ایک مسال ہے اگر کسی برینڈ کا اگر آپ کو کسی کا کوپی کروانا ہے یا اس کا یعنی کہ ڈیزین بنوانا ہے تو وہ آپ کروا سکتے ہیں ہم سے ویسے کوپی رائٹ کا قانون تو ہے پاکستان میں یعنی کہ اس سے ملتا جلتا آپ ڈیزیننگ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہر قسم کی برائٹی یہاں سے ملے گی کاسٹنگ کے لئے ہاں سے کسی قسم کا کوئی کام ہوگا وہ آپ کو ملے گا 3D جدید سے جدید پرنٹر ہمارے پاس موجود ہے ہم اپنی کوالٹی پہ اپنی یعنی کہ جو نام ہے اس پہ اپنی فینشنگ پہ کسی کسی کو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے پاکستان میں بہت اچھا ہے ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ہمارا تھوڑا بہت سمان جو ہے وہ کتر میں بھی لے گئے گئے ہیں کسٹنگ مجھ کے بعد انگلینڈ میں گیا ہے تو کسٹنگ یہ تھوڑا سا پاکستان کے قوانین میں انشاءاللہ آسانی ہوگی تو انشاءاللہ بڑے لیول پہ بھی کام کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ترقی ہو یہ ساملنے کے ترقی کی طرف پہلا کدام ہے جو پاکستان میں ہم جدید نظام لائے ہیں اور یہ آلہمدللہ پاکستان میں ہمارے پاس ہی ہے تقریباً موسیقی 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 وہ تمہاری مخطا ہے ، پاکستان کا رمک سلسل کرکاتا ہے یہ مخطا ہے ، ایک ہے تو یہ ایک پہستان ہے ہمتے جوز سے فرائی ایک ساکسام دوائے پاکستان کا لئے رہا ہے اما یہ مخطاں ہے ڈیلی رہا بھی مدرات داخلہ توسکتا روزید کنگیروں کے سانسا مکمل سے بیداً پر صوت سے بکر مہت سے اکرمائے اور باستر سور مظ dormir لیکنی استعالی مجموز ستا روزید ل planning اور تکناہ تو روزید کے لئے لئے اپنیار اياؤنی پسکتا اور ایسی طور پر مختصف این مجموز ستا روزید یہ بھی ایک بہترینی بیشنی ہے شکریہ بہترینی ہے شکریہ بہترینی ہے شکریہ بہترینی ہے اسلام علیکم آپ کے نام جاوید جاوید آپ مجھے پیزر اپنے سرول کے بارے میں بتائیں ان سرونز کے بارے میں یہ جامسٹون ہیں پاکستان کے مطلوبی سنسلے لائے ہیں ان کو پروسس کیا ہوا ہے کٹنگ کی ہے تاکہ ایکسپورٹ سکیں یا لوکل جو دیماند ہے اس کی پوری کار سکیں یہ کافی لوگوں نے انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ راولپنڈی چیمیر آف کمبرس نے ارینج کیا ہے کافی اچھا سیٹاپ پروائیڈ کیا ہے ہر سال یہ کرتے ہیں اس سے یہ لوگوں کو ویرنس بھی ہو جاتی ہے باہر کے لوگ بھی آتی ہیں ان کو پاس چل جاتا ہے کہ پاکستان میں جیمز پر مجود ہیں ٹھیک ہے نا جی اس لیے مارکٹنگ بھی ہو جاتی ہے پھر ایکسپورٹل بھی مل جاتے ہیں پاکستان کی مشہوری ہو رہی ہے کافی ہر سال یہ پرموٹ ہو رہی ہے انڈسٹی پرموٹ ہو رہی ہے لوگ زیادہ زیادہ جیمز ٹھونڈ میں آرہے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو مزید کرنا چاہیے پرموٹ کرنا چاہیے تاکہ ایکسپورٹ لوگوں کو جواب ملیں پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو کٹنگ ہے یہ لڑکیں بھی کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیمز ٹھونڈ کے ترور ہم اپنی اکانومی کو لفٹ اپ کر سکتے ہیں بہت کار سکتے ہیں بہت کار سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم کم ایک دو بیلین ڈالر تک سپورٹ کریں کر سکتے ہیں انسانی سے کر سکتے ہیں جب کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی وجوہات ہیں جو روکتی ہیں جو آپشکل بنی ہیں روکتی ہیں کہ ابھی لوگوں کے ویرنس نہیں 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 ہے ٹھیکن اس میں پڑے لکھ لوگ انوال نہیں ہیں زیادہ تار یہ مسئلہ کہ پڑے لکھ لوگ انوال نہیں ہے اس انڈسٹی میں پڑے لکھ لوگ انوال ہو جائیں اور گورنمنٹ پر موٹ کریں ان کو تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے تینکیو سو مچ آپ سب آگر کے بہت اچھا لگا اس میں ہم ایک اور جیم سرون کے سرول پر موجود ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکہ کا نام میرے نام عبد راشد ہے براشد بنگش میں نمائنی کی کار رہا ہوں ابغانستان کے امبیسی کی طرف سے آیا ہوں ہم نے سرول لگایا اس کی طرف سے آیا ہوں تو ہم نے سرول لگایا اس میں دنیا کی مختلف کم از کم اگر نہ بھی ہو تو ساٹھ ستر قسم کے سرول ہم نے لگایا ہوئی ہے اس میں جو ہمارا ٹاپ پریورٹی جو ہیں وہ امرلڈ ہیں اور روبی ہیں اور لپس لزولی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو انگریز لوگ بولتے ہیں ٹینشن فری یعنی ٹینشن فری ہے جس گھر میں یہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہر ایک کمر میں یہ لڑائی مڑائی نہیں ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں ادھر میگرین پیشن ادھر زیادہ ہیں میرے کامے نا میگرین پیشن ہوگے سردد وغیرہ تو یہ رکھتے ہیں ان کے لئے بہت پیدا مانے اور چائنیز لوگ اس کی پھوجا کرتے ہیں اور دوسری جیڈ ہے جیڈ جنہیں فریائر اس کی بہت بودہ جو بودہ ہیں ان کی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں بیسی اوارال اگر سٹرن کے وہ کرے ہیں ہمارے ملک میں تو اتنا زیادہ ہو نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہمارا سوات کا امرال ہے وہ انڈیا جاتا ہے انڈیا کی نام سے ادھر پرموٹ کرتے ہیں نا لوگ جس طرح پر ہم اس پر موجود ہیں ادھر کافی ساری مختلف طرح مجھے رس وچز دیکھ رہی ہیں تو آئے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام؟ بلال آپ کیا پرموٹ کر رہے ہیں آپ کیا سیل کر رہے ہیں ہمارے بریند ہیں ہم چار بریند ہیں ہم جو خود امپورٹ کراتے ہیں ان کو ہم پرمود کرتے ہیں ہمارے باس PGN ایک رومہ ہے جس warnہ ہم ساؤ زیادہ کرتے ہیں کچھ آپ جس سوز میٹ وَ Watی س usage سیم بریند ہیں جیسے رومر اشت حالات بریند اور اس کے علاوہ رادو ہے وہ بھی سوائز و بھی سوائز جیپنیذ جیسے کہ ہم نے یہاں موجود وینڈر سے بات کی تو اب ہم بات کرتے ہیں وزیٹر سے ہمائے ساتھ ایک وزیٹر موجود ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام علیکم السلام میرے نام سیش ویب مہدی آپ مجھے اپنا فرپس و وزیٹ بتائیں اور کیسا لگا آپ کو آج کے اچھکو میں مجھے پتا چلا کہ یہاں جیم سٹونس کی ایکزیبیشن ہے تو میں جنرل کسٹمر یا جنرل وزیٹر ایک سٹیزن دیکھنے آیا ہوں مختلف کے میرا انٹرس تھا کہ یہاں مختلف سٹونس کے جو رو فارم میں جو کمپوزیشن رو میں وہ کس طریقے سے ہیں روکس وغیرہ میں تو یہاں میں نے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ ورائیٹیز نظر آئیں اور بہت اچھی کمپوزیشنز ہیں اور کیا کہتے ہیں اور بہت زیادہ ورائیٹی ہے مطلب بہت اچھی کلیکشن ہے یہ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ہمارے ملک کے لئے یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری ایک نومی کے لئے ایک ریلی بیک بون کے طور پر ہو سکتا ہے فیلال تو ہماری کنٹری کے لئے ایک بیک بون نہیں آپ کو لگتا ہے آنے والے دس سالوں میں جنٹرون ہب بن سکتا ہے پاکستان بلکل بن سکتا ہے یہ تو بہت ہی سٹرانگ بزنس ہے اگر اس کو اس کے اپنے ٹریک پر لے کے چلا جائے اور اس کو ریلیفز دیے جائیں ان کو بینیفٹس دیے جائیں تاکہ یہ بزنس رائز کرے اور ہماری ملک کے ایکنومی سٹرانگ ہو بلکل چینے تینکیو سو مچ آپ سے بات کر کے بہت اچھا رہا ہے تینکیو سلام علیکم اس وقت مجھے یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ روک منرل دکھا ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ باتیت کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کیا ہے اسلام علیکم آپ کے نام مصردک مصردک میں کوئٹا سے ہوں اور یہ ہمارے علاقے جو ہیں بلکستان میں خاران اور چاغی کے علاقے سے جو ہے یہ منرلز جو ہے اور یہ دنیا کے ایک دو اور حصے ہیں جہاں یہ پایا جاتا ہے یہ کوارس کے ساتھ بروکائٹ کا کمبینیشن ہے تو یہ بڑا ریئر دانا ہے اور یہ ایک 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 سپیسیمم میں آتا ہے لیکن اس میں نیچرلی جو ہیں وہ اتنے کوئی تھرٹی فورٹی کے قریب جو ہے نا سٹیپس لگے ہوئے تو اس لئے اس کی ایک یونیک حیثیت ہے اور یہ بہت کم ایسے جو ہے سیمپلز یا ایسے سپیسیمم جو ہیں وہ نکالے مندریافت ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ہمارے بلکستان میں سپیشلی چاغی کے علاقے کی جو ہے یہ ایک دریا خزانے میں سے نکلا ہوا ایک پیس ہے یہ ایک سپورٹ پوئنٹو فیوز ہے کتنا امپورٹنس کیا ایکچولی اس کی یہاں پہ تو کوئی ویلیو اتنی نہیں ہے اس کے سارے قدردان یا اس کی جتنے بھی کلیکٹر ہیں وہ یورپ میں اور فورس میں جو ہے اس کے ہیں اس کو وہ ایسے سپیسیمم کے طور پہ دیکوریشن پیس کے لیے اور کلیکٹر جو ہے اپنے لیبارٹیز کے لیے جو ہے ایسے سیمپل کے سٹڈی کے لیے جو ہے اس کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں وہ لوگ یہاں آکے کھوٹی کھوٹ کرتے ہیں اس کو یا آپ لوگ کے درہو نہیں کچھ تو یہاں سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو باہر بجھوارے ہیں جن کے کانٹیکٹ ہیں اور کچھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے یا اور میڈیا کے ذریعے تو ان کو بائی کوریئر یا کسی طرح بائی ہینڈ لوگ پنچا دیتے ہیں اسوالے اسلام علیکم سر آپ کا نام مجیب شامل انام ہے آپ آج کیا دسپلے کر رہے ہیں کیا پروموٹ یہ بہت اچھا کام ہے جی میں اس کو تقریباً پندرہ بیس سال سے کر رہا ہوں اور اس میں جیمز میں اور منرل میں دونوں صورتوں میں کر رہا ہوں اور مجھے تو یہ بہت اچھا لگ ہے اور بڑا پرافٹیبل کام ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے مطلب آپ لوگ کہاں سے خریدے ہیں وہاں کون سے ایریا سے زیادہ آ رہے ہیں زیادہ تر یہ شمالی علاقہ جات سے آتا ہے جی سکردو گلگت آگے گھرمنگ ایدر ہونزا لیکن کے پی کے سارا تقریباً برا ہوا ہے کے پی کے ہر جگہ سے جو ہے جہاں بھی کوشش کی جائے کوئی نہ کوئی چیز نکلتی ہے تو ہماری مشینری تنی اچھی ہے ہماری مشینری ہم تو صرف دماغے سے نکالتے ہیں بس بارود ڈالا اور نکال دماغہ کیا اور نکل گیا اس میں سے اسی پرسنٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے بی بیس پرسنٹ جو ہے نا ہمیں ملتا ہے تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ جو ہے نا تھوڑی سی سعودت پیدا کرے تو یہ اس میں ہم بہت کامیاب دیکھیں یہ ہے بنکاک ہے اس کا اپنا کوئی پتھر نہیں ہے سب باہر سے یہ نہیں جاتا ہے لیکن اس کی ایک آنمی ہم سے بہت اچھی ہے صرف اس ایکسپورٹ پوائنٹ اف یو سے کیا امپورٹنس ہے ایکسپورٹس میں بھی کافی دکت ہے سوائے پشاور کے اور کہیں سے نہیں ہوتا اگر یہ ہر ائرپورٹ سے ہو ہر جگہ سے ہو تو ہم ہر لیے احسانی ہوگی صرف پشاور سے ہوتا ہے وہ چونکہ اس کام کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں کسی کو پتا ہی نہیں ہے کیسٹون کیا چیز ہے پاکستان کے نوردن انڈیا سو ہے ہی خوبصورت پتہ ایون ورنفر فرم دی انساید جیدر اس قسم کے نایاب جیم سٹونز پائے جاتے ہیں اور آرسی سی آئی کے ایکسپو کا ہمیں آج ایم بھی پتا چلا جو کہ بہت یونیک تھا کہ انٹیپ ایریا کو وہ فوکس کر رہے ہیں جیدر ہم اپنے جیم سٹونز اور منرلز کے تھو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایکسپورٹ ایونچلی ہماری ایکانومی کو بوسٹ کر سکتا ہے ہوفیلی آپ کو ہماری آج کی اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری اپیسوڈ اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کی اپیسوڈ سے اتنا ہی دیئے اپنے ہوسکو اجادت اللہ حافظ